السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں ہوں عبدالمنان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل نولیج پاور آج کس ویڈیو میں ہم میاں بیوی کے لیے دو بہت ہی مجرہ پاورفل آسان قرآنی وظائف لے کر حاضر ہوئے ہیں اگر شوہر اپنی بیوی میں محبت کی کمی پائے یا بیوی اپنے شوہر میں محبت کی کمی پائے یا میاں بیوی کے تعلقات کشیدہ رہتے ہوں گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا ہو بیوی شوہر کی بات نہ مانتی ہو یا شوہر بیوی کی بات نہ مانتا ہو یا دونوں میں سے کوئی ایک ایک دوسرے کو توجہ نہ دیتا ہو تو ان تمام صورتوں میں ہمارے آج کے وظائف آپ کے بہت کام آنے والے ہیں میرے رب کے فضل و کرم سے اگر ہمارا اعتقاد کامل ہوا اور ہم نے یقین کامل کے ساتھ ان وظائف کو کیا تو ہماری یہ تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی میاں بیوی خوش خوش رہنا شروع ہو جائیں گے تو آئیے دوستو بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے دونوں پاورفل قرآنی وظائف کی طرف لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں اگر آپ ہمارے یہ تمام وظائف انگلش کے اندر پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو آنا ہوگا آپ کی اور ہماری ویب سائٹ theknowledgepower.net پر اس ویب سائٹ پر ہمیں بہت کچھ سیکھنے کے ساتھ ساتھ ہم گھر بیٹھے اپنا فری آن لائن استخارہ بھی کروا پائیں گے تو فری آن لائن استخارے کے لیے آج ہی بلکہ ابھی ویزٹ کیجئے theknowledgepower.net تو آئیے دوستو اب اپنے آج کے پہلے وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں آپ نے بالکل توجہ کے ساتھ اس عمل کو اس وظیفے کو سن لینا ہے سمجھ لینا ہے تاکہ ہم اچھے طریقے سے کر پائیں اور اس عمل کی زیادہ سے زیادہ براکات حاصل کر سکیں اگر کسی عورت کا شوہر اپنی بیوی میں محبت کی کمی پائے اور میاں بیوی کے تعلقات اکثر خراب رہتے ہوں کشیدہ رہتے ہوں گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا ہو تو شوہر کو چاہیے یہ وظیفہ کرے اور میں یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتا جالوں یہ وظیفہ بیوی بھی کر سکتی ہے اپنے شوہر کے لیے میرے رب کے فضل و کرم سے ضرور کامیابی ملے گی تو عمل کیسے کرنا ہے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں شوہر یہ عمل کریں یا بیوی یہ عمل کر سکتی ہے تو ہم نے ان تمام پریشانیوں سے بچنے کے لیے سورت الاخلاص سورت الاخلاص قرآن پاک کے پارہ نمبر تیس کے اندر موجود ہے بہت ہی آسان اور چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے آپ ویڈیو میں بھی دیکھ لیجئے تو شوہر یا بیوی کو چاہیے سورت الاخلاص صرف اور صرف اکیس مرتبہ پڑھے جی ہاں صرف آپ نے اکیس مرتبہ پڑھنی ہے اول و آخر کم از کم تین تین مرتبہ میرے اور آپ کے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کوئی سبی درود پاک پڑھ لینا ہے اگر آپ درود ابراہیمی صحیح پڑھ لیتے ہیں تو آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے تو جیسے ہی آپ سورت الاخلاص اکیس مرتبہ پڑھ لیتے ہیں پڑھنے کے بعد شربت مٹھائی بادام کشمش وغیرہ پر دم کر لیجئے ان میں سے کوئی بھی چیز آپ کے پاس ہے اس پر دم کر لیجئے اور مطلوبہ شخص کو کھلا دیجئے انشاءاللہ عز وجلہ میرے رب کے فضل و کرم سے اور اس قرآنی سورہ مبارکہ کی برکتوں سے میاں بیوی میں باہم محبت پیدا ہو جائے گی تو آئیے اب بات کر لیتے ہیں کہ ہم نے کس ٹائم اس وظیفے کو کرنا ہے اور کتنے دنوں تک اس وظیفے کو کرنا ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ صدقہ جاریہ سمجھ کر مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے جلدی جلدی اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے اور ہمارے آج کے وظائف اگر اچھے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے آپ کے اپنے چینل نولیج پاور کو سبسکرائب کر دیجئے اچھا جی اگر اس عمل کی مدد کی بات کی جائے تو ہم نے روزانہ اس عمل کو کرنا ہے جب تک ہماری یہ پریشانیاں ختم نہ ہو جائیں انشاءاللہ عز و جللہ چند ہی دنوں میں ہمیں کامیابی ملے گی اب اگر ٹائم کی بات کی جائے ہم نے کس ٹائم اس عمل کو کرنا ہے تو آپ دن یا رات کے کسی بھی حصے میں اس عمل کو اس وظیفے کو کر سکتے ہیں اس کا کوئی خاص ٹائم نہیں ہے اور کھلانے کی بات کی جائے تو آپ کو چوبیس گھنٹوں میں جب بھی موقع مل جائے پانی وغیرہ پلانے کا مٹھائی وغیرہ کھلانے کا کشمش وغیرہ کھلانے کا یا اس کے علاوہ بھی کوئی بھی میٹھی چیز ہے یا آپ گھر میں بناتی ہیں اس پر بھی دم کر سکتے ہیں بہرحال پانی تو ایسی چیز ہے کہ آپ روزانہ پلا سکتے ہیں یا پلا سکتی ہیں تو یہ عمل زیادہ مشکل نہیں ہے آپ نے دل لگا کر کرنا ہے ہماری تمام پریشانیاں ضرور دور ہوں گی میرے رب کے فضل و کرم سے تو آئیے دوستو اب اپنا آج کا دوسرا وظیفہ بھی بلکل توجہ کے ساتھ سن لیتے ہیں میاں بیوی میں محبت کے لیے جس عورت کا خاند ناراض ہو یا بات وغیرہ نہ مانتا ہو توجہ نہ دیتا ہو تو اس عورت کو چاہیے کہ شیرنی پر اس وظیفے کو کرے اور یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں یہ وظیفہ عورتوں کے ساتھ خاص ہے یعنی بیوی نے اس وظیفے کو کرنا ہے شوہر اس وظیفے کو نہیں کر سکتا تو شوہر کو فرما بردار مطی بنانے کے لیے عورت کو چاہیے کہ سورة البقرہ کی آیت نمبر 165 تو اس آیت مبارکہ کو آپ ویڈیو میں دیکھ بھی لیجئے اور میں پڑھ کر سنا بھی دیتا ہوں تاکہ آپ تلفز کے اندر کوئی غلطی نہ کریں یہ آیت مبارکہ زیادہ مشکل نہیں ہے آپ چار پانچ مرتبہ سنیں گی تو آپ کو پڑھنے آ جائے گی اور زبانی پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے آپ دیکھ کر اس آیت مبارکہ کو پڑھ سکتی ہیں تو پہلے آیت مبارکہ سن لیتے ہیں توجہ کے ساتھ پھر اس کا جو پورا طریقہ کار ہے وہ بھی توجہ کے ساتھ سمجھ لیں گے تو آیت مبارکہ یہ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِزُ مِن دُونِ اللَّهِ اَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ اَنَّ الْقُوَّتَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ اس آیت مبارکہ کو ایک مرتبہ پھر بلکل توجہ سے سن لیتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِزُ مِن دُونِ اللَّهِ اَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ تو آپ نے یعنی عورت نے جو عورت اپنے شوہر کو فرما بردار بنانا چاہتی ہے اس آیت مبارکہ کو صرف اور صرف اکیس مرتبہ پڑھنا ہے اور جب بھی آپ نے اس آیت مبارکہ کو اکیس مرتبہ پڑھنا ہے تو اول و آخر کم از کم تین تین مرتبہ میرے اور آپ کے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھی پڑھ لینا ہے تو جیسے ہی آپ اس آیت مبارکہ کو اکیس مرتبہ پڑھ لیتی ہیں اس وظیفے کو مکمل کر لیتی ہیں آپ نے شیرنی پر دم کر کے پھونک مار کے وہ شوہر کو کھلا دینی ہے جب بھی آپ کو پورے دن میں موقع ملے اور یہ عمل بھی اسی طرح آپ نے کرنا ہے جب آپ کو ٹائم ملے اس ٹائم میں کر سکتی ہیں اور جب تک آپ کے شوہر آپ کے فرما بردار موتی نہ بن جائیں آپ سے محبت کرنے والے نہ بن جائیں تب تک آپ نے اس وظیفے کو کرتے رہنا ہے انشاءاللہ عز و جللہ میرے رب کے فضل و کرم سے اس قرآنی آیت مبارکہ کی برکتوں سے بہت جلد کامیابی ملے گی اور دوستو آخر میں ایک اہم چیز ان دونوں وظائف کے حوالے سے بتاتا چلو یہ دونوں وظائف آپ کسی بھی غیر اخلاقی بات کو منوانے کے لیے نہیں کر سکتے اور نہ ہی اس صورت میں آپ کو کوئی فائدہ پہنچنے والا ہے امید کرتے ہیں آپ بڑی ہی احتیاط سے ان وظائف کو کریں گے اور ان کی براکات حاصل کریں گے اور ان وظائف کو کرنے کے ساتھ آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے اپنے آپ کو برائیوں سے بچانے کی پوری کوشش کرنی ہے صدقہ دینے کی عادت بنانی ہے اگر دے سکتے ہیں استطاعت رکھتے ہیں تو دوستو امید کرتے ہیں ہمارے آج کے دونوں وظائف آپ کو اچھے لگے ہوں گے اگر اچھے لگے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے جلدی جلدی شیئر کر دیجئے آپ کی اور ہماری ویب سائٹ theknowledgepower.net کو لازمی وزٹ کریں آج کے لیے اتنا ہی اگری ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا ہستے مسکراتے رہیے گا اللہ حافظ